قرآن سے رشتہ مضبوط کرو اب ایک بات ارز کرتا ہوں اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ بات زندگی پر یاد رکھیے گا میں پڑھ رہا تھا فقیح ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا ایک قول یہ کون ہے فقیح ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علی یہ تقریباً ساڑھے تین سو پونے چار سو ہجری کے بزرگ ہیں یعنی کم و بیش ساڑھے گیارہ سو گیارہ سو سال پہ گیارہ سو سال پہلے کے بزرگ گیارہ سو سال پہلے فخرال احناف ان کو کہا جاتا ہے اتنے عظیم بزرگ جس کی کوئی انتہا نہیں اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حکیم کا قول پڑھا اب وہ حکیم کا قول نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک حکیم نے لکھا تھا کہ اقل مند کی تین نشانیاں ہیں کتنی نشانیاں ہیں بولیے اقل مند کی کتنی نشانیاں ہیں تین نشانیاں ہمارے ہاں اقل مند کی نشانیاں اگر اقل مند کون ہے بنگلا ہو منشٹر ہو یہ سو اقل مند سمجھا لیکن کتنی پیاری بات حکیم کی بات ہو فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیت کہے تو پھر کتنی بڑی بات ہو فرماتے ہیں کہ اقل مند وہ ہے جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں نمبر ایک دنیا کو فنا ہونے والی سمجھے اس دنیا کو جو یہ سمجھے کہ یہ فنا ہو جانے والی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے وہ بندہ اقل مند ہے اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے کہ فنا ہو جانے والی چیز کی محبت دل میں نہیں ہوتی اور اب آگے بڑھ کر ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں خواجہ صاحب کتنے اقل مند تھے اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں آپ یوں سمجھیں کہ ہم فنا ہو جانے والی چیز سے تو محبت کرتے ہیں باقی رہنے والے رب سے محبت نہیں کرتے رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ رب کی کتنی محبت ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے تو اقل مند وہ ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی سمجھتا ہے دوسری بات انہوں نے فرمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ موت کو یقینی سمجھتا ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے دیفینٹ سمجھتا ہے آ کر کے ہی رہے گی اب وہ لوگ جو رات کو نیند نہیں آتی تو ائر فون یا ائرپورڈ لگا کر گانے سنتے 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 آنکھ لگ جاتی ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی حال میں موت واقع ہو گئی تو آج ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے کہ موت ہمیں یاد نہیں ہے ایسی سب سیٹنگ کر کے چلتے ہیں ہم لوگ کے جیسے موت آنے والی نہیں ہیں تو اقل مند وہ ہے جو موت کو یقینی سمجھتا ہے اور تیسری بات آج کے دن کی حوالے سے سمجھنے کے لائق ہے اس لیے کہ کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ بارش آئے گی دو چاہزے کیوں کوئی نہیں سمجھتا تھا تو فرماتے ہیں فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ لے آفات اور بلیات کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ عز وجل کی تدبیر سے ایلرٹ رہے اسے نہیں معلوم ہمارے ساتھ آنے والے لمحے میں کیا ہونے والا ہے ہمیشہ حادثات کے سلسلے میں میں بتا ہوں ابھی میں ساؤت افریقہ گیا ہوا تھا تو مفتی شمس الحق صاحب جو میرے دائی تھی اور جنہوں نے مجھے مدو کیا تھا تو میں وہاں گیا تو اب دیکھئے نا کل کیا ہونے والے نہیں معلوم انہوں نے کہا کہ حضرت میں وہاں پر آیا ہوا تھا انڈیا فیملی کے ساتھ دو دن پہلے میں دو بچوں کے ساتھ ساؤت افریقہ آ گیا بچوں کی دو دن کے بعد کی ٹکٹ تھی بیوی بچوں کی اور میری دو دن پہلے کی تھی میں دو بچوں سمیت آ گیا اچانک کرونا کی وجہ سے ساری فلائٹیں بند ہو گئیں تو میرے بیوی بچے کئی مہینوں تک ممبئی میں پڑے رہے ہیں کوئی سوچا تھا کوئی نہیں سوچا تھا کل کیا ہوگا نہیں معلوم اس لئے غفلت کی چادر اٹھا کر کے پھینک دو ہمیشہ اللہ عز و جلل کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہو اور ہر آنے والے پل کو بہتر بنانے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے سینے سے لگا کر رکھو اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو کثرت سے تلاوت کرتے رہو دل کی دنیا بھی سمر جائے گی طبیت کی بیچینی بھی دور ہو جائے گی بے قراری بھی دور ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے حلال کردہ معاملات کو حلال سمجھو حرام کو حرام سمجھو میں دل کیا تھا کہہ رائیوں سے جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے یا بچیوں کو جو ہے جن کی ردہ پوشی کا جائے تمام کیا گیا ان کے والدین کو ان کے اساتذہ کو حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقا موسیقا